حضرت بابا فردید انتار رحمت اللہ علی نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ رحمت اللہ علی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کو لے کر چل رہے ہیں اللہ کے عرش کو لے کر چل رہے ہیں ایک مرتبہ دو مرتبہ خواب ہوتا ہے تین مرتبہ خواب ہوتا ہے پریشان ہوتے کہ اس کا مقصد ضرور ہے شریعت کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی خواب تین دن تک کوئی ایک ہی چیز خواب میں دیکھے تو اس کا ضرور کو مقصد ہوتا اس کی تعبیر دریاز کرنی چاہیے کیا معاملہ ہے ابھی پریشان ہوئے کہ اس کی تعبیر کون بتائے اور انہوں خیال کیا خیال آیا کہ اس کی تعبیر آج مجھ کو صرف و صرف میرے کامل مشید جو ہیں حضرت بائی جو مستامی رحمت اللہ بتا سکتا ہے ان کے علاوہ اس کی تعبیر کون بتا سکتا ہے بہرحال یہ اسی حال کے اندر اپنے پیرو مشید سے ملاقات کے لئے مستام آتے ہیں وہاں پتا چلتا ہے کہ حضرت بائی جو مستامی رحمت اللہ دے کہ اس دن انتقال ہو جاتا ہے اور پردہ فرما جاتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا میں اپنے پیرو مشید کے پاس اپنی پریشانی لے کر گیا تھا ایک مسئلہ لے کر گیا تھا اور یہ معاملہ ہے کہ اپنے پیرو مشید جب پتا چلتا ہے ان کو انتقال ہو گیا پردہ فرما رنجیدہ ہوتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے بہرحال حضرت بائی جو مستامی رحمت اللہ علیہ جنازے کی نماز ہوتی ہے لاکھ لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں فرما دے حضرت مصر رحمت اللہ علیہ کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے پیرو مشید کے جنازے کو کاندہ دوں لیکن اس قدر کثیر مجمع تھا کہ میں اس کو چاہ کر کے بھی آپ کو کاندہ نہیں دے پا رہا بڑی کوششوں کے بعد میں نے سوچا کہ میں کاندہ تو نہ دے سکوں گا کیوں نہ میں اپنے مشید کے جنازے کی نیچے ہو جاتا ہوں اور اپنا سر سے اس کو اٹھا لیتا ہوں تو میرا یہ جو کاندہ دینا ہے وہ تو کاندہ نہیں دے پا کم اپنے مشید کے جنازے کو میں آخری بار ہاتھ تو لگا سکتا ہوں تو اس طریقے سے وہ حضرت مصر رحمت اللہ علیہ کسی طریقے سے اپنے پیرو مشید کے جنازے کی نیچے ہو جاتے ہیں اور جنازے کو وہ سا اپنے سر سے اٹھاتے ہیں اب یہ دیکھیں کامل والی اللہ کی بارگاہ دنیا کے اندر انسان ایک عام آدمی مر جاتا ہے وہ انتقال کر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں قطف کر دی جائے فرمایا کہ ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں معاملی مردوں کے طرح ان کو نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں مرد تم نہیں سمجھ سکتے ان کی جو حیات ہے زندگی اس کو تم نہیں سمجھ سکتے تو شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جو انسان اپنی زندگی کے ہر ایک لمحہ کو سیکنڈ کو ہر ایک منٹ کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے اور اپنے نفس کو ہر لمحہ لمحہ وہ کیا ہے اللہ کے رواستے قربان کرتا ہے تو یہ شہادت کا درجہ ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجاہد وہ نہیں جو دشمن کو میدان کے اندر قتل کر دے بلکہ مجاہد تو وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلے اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلے اور نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کی کوشش کرے وہ اصل میں مجاہد اور حضور نے فرمایا کہ تم ایک مرتبہ جہاد سے واپسی پر کہ تم جہادِ اسگر سے جہادِ اکبر کی طرف آگئے کہ جو تم میدان میں جہاد کیے جنگ کا وہ تو جہادِ اسگر ہے اور جو تم اپنی مقام پر آ کر کے اپنی دنیا کی کام کے اندر لکھ کر کے دنیا داری میں لکھ کر کے جو اللہ رسول کے حکم پر جو چلتے ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانے کیلئے جو تم کوشش کرتے ہو تو یہ نفسانی خواہشات کے خلاف جو تم چلتے ہو یہ جہادِ اکبر ہے کہ اپنے نفس کے خلاف چلنا اللہ رسول کے حکم پر چلنا اور نفس کے حکم کے مخالفت کرنا اپنے نفس کے مخالفت کرنا تو یہ کیا ہے فرمائی جہادِ اکبر تو یہ کامل ولیلہ اپنی ساری زندگی اسی جہادِ اکبر میں گزارتے ہیں اور جہادِ اکبر کے اندر ایک دن جب اللہ تعالیٰ کے پیارے یہ ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس یہ جاتے ہیں تو یہ اس وقت میں حقیقت میں دنیا کی نظر میں یہ دنیا سے پردہ لیتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہ زندہ اور جاویز ہمیشہ کے لئے زندہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کتابوں میں بعض کتابوں میں کہ ان کی جو حیاتِ بات ظاہرے کے بعد جو حیاتِ باتیں جو ہیں وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ قوت اور صلاحیت عطا فرماتا ہے میل و دور سے یہ مدد لوگوں کی دستگیری فرماتا ہے یہ ان کا مرتبہ کامل ہو رہتا ہے بہرحال یہ شریعت کے بات نہیں معرفت کی بات ہے اور حضرت موسیٰ رحمت اللہ نے فرما تھا کہ جو ہی میں نے اپنے مرشد کی جنازے کو کاندر لگایا میرے مرشد حضرت بائی مستامی رحمت اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہی تیرے فاب کی تعبیر کہ تُو اپنے پیرو مرشد کے جنازے کو اپنے سر سے اٹھا رہا ہے تو پتہ چلا کہ یہ کامل ولی اللہ کا جو دربار ہوتا ہے کامل ولی اللہ جو ہوتے دراصل یہ اللہ کے عرش کے سائے کی طرف دنیا کے اندر جس طریقے سے قیامت کے دین اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جس کو جگہ مل جائے بہت بلند نصیب ہوگا اسی طریقے سے دنیا میں جو کسی کامل ولی اللہ کے ساتھ لگ جائے گا کامل ولی اللہ کے در پر وہ چلا جائے گا ان کی اطاعت گزاری کرے گا تو یقین جانئے اس کے لئے سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ عرش کے سائے میں چلا جائے تو اللہ تبارک تعالی ایسے کامل ولی اللہ کے دربار میں الحمدللہ ہم تمام